اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا موں غم کے سبب کالا پر جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے اور اس خبرِ بد کے سبب جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھیلتا ہے سوچتا ہے کہ آیا زلط برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گار دے دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت پوری ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کو صفتِ عالی زیب دیتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزف کی آگ دیار ہے اور یہ دوزف میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی عمتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذابِ علیم ہے موسیقی